ڈیل ٹیکنالوجیز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی آل امپورٹنٹ ٹرانس بیشن میں آپ کو خوش آمدید کل ایشیا کپ کا فائنل کھلا جائے گا انڈیا اور سری لنکا کے درمیان ہم آخری بال پر سری لنکا سے آر گئے لیکن ہم از فیوریٹ گئے تھے ٹورنمنٹ میں لائف کولا رائیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم علیکم جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کامران بات کر رہا ہوں جی کامران صدیقی اسلام آباب سے کامران صدیقی صاحب اسلام آباب سے کامران صاحب کیا کہنا چاہیں گے میرے غلط دارون خلافہ میں سوچ بچار تو ٹیمیں بیٹھ گئی ہوں گی یہ ٹیم نے کیا کیا ہے بلکل ہر جگہ ہر آفیس ہر دکان ایون کے اگر بال کٹانے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے اور وہ ڈیفینٹلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیر ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی ٹھیک ہی نہیں تھیں ان کی پروپر پلیننگ ہی نہیں تھی ان کی اب ایک جو کرکٹ نہیں کھیل رہا اس کو اس ٹیز کا آئیڈیا ہو سکتا ہے تو جو کھیل رہے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے بس یہ حیرانگی ہوتی ہے جی بہت کیا کیا فالڈ لگے اور کس کو بہتر کرنا چاہیے کون سے کھلانیوں کو بدلنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں عوام جی ہم بلکل بہت ہمارے فیورٹ ہوتے تھے فکر زمان لیکن آپ کے سامنے ہیں ان کی جب قوم نہیں لگ رہی تو ڈیفینٹلی ان کو چینج کرنا چاہیے فہم اشرف کو لے کے گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی اتنی پرفومنس نہ بیٹنگ میں ہے نہ باولنگ میں ہے یہ انوار بھئی تو اتنی تعریفیں کرتے ہیں اچھا نہیں انوار بھی آ رہا ہے جی اچھا یہ میں آپ کو خالی اپنی بات نہیں بتا رہا میں بھی جس گیترنگ میں بیٹھتا ہوں جہاں یہ ساری بات ہوتی ہے ہم لوگ تو بہت بڑے کرکٹ کے شدائی ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہداب کو رکھنا چاہیے شہداب کی جگہ ابرار شہداب کی جی فیلڈنگ کا ایک اے جاجت ہے شہداب خان کو کہ تو باروہ کھلاڑی رکھ لیتے ہیں پھر ہر میچ میں باروہ کھلاڑی فیلڈ میں بھیج دیں گے سر ویسے پرفارمنس تو شہداب کی بلکل اچھی نہیں ہے ان کو وائس کپٹن کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے لیکن اگر ان سے اچھا کوئی سپینر ابرار یا اسامہ میر ہو تو بلکل چانس دینا چاہیے کامران بھئی تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا